اب میں اس ویڈیو میں آپ کو اسپیکٹرو فوٹومیٹری کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں اسپیکٹرو فوٹومیٹری بہت سوفیسٹیکیٹڈ لگتا ہے سننے میں لیکن در حقیقت یہ بڑے سادہ اور آسان سے اصول پر مشتمل ہے اور فرض کر لیجئے یہ اس کو سمجھانے کی میں آپ سے کوشش کرتا ہوں میرے پاس ایک بیکر ہے بلکہ میرے پاس دو بیکرز ہیں اور دونوں میں ایک ہی سولیوٹ ہے فرض صرف اتنا ہے کہ اس کو میں نے نمبر ون بیکر نمبر ون کہا اور اس کو میں نے بیکر نمبر ٹو کہا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلا سولیوشن ہے اس میں سولیوٹ کی جو مقدار ہے یا کنسنٹریشن ہے وہ نسبتاں کم ہے تو میں اسے یلو پیلے رنگ سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ یلو ہے یلو ہے چلی میں اس کو شیڈ بنا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا لائٹ شیڈ ہے جبکہ دوسرا یعنی کہ سولیوشن نمبر ٹو جو ہے اس میں زیادہ سولیوٹ ہے یعنی کہ یہ کلوزلی پیکڈ شیڈ یعنی کہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کنسنٹریشن زیادہ ہے تو اس میں ہائی کنسنٹریشن ہے سولیوٹ کی جبکہ بیکر نمبر ون میں میرے پاس تھی لور کنسنٹریشن لور کنسنٹریشن اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پر کچھ ہم نے روشنی گرائی جس کے کے لیے جس کے لیے اس سولیوٹ کے مولیکیول سنسٹیو ہیں یعنی کہ اس کو ابزورب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا بظاہر یہ بات عجیب سے لگتی لیکن چلیے میرے پاس یہ لائٹ ہے جس کی انٹنسٹی آئی آئی نوٹ میں کہتا ہوں انسیڈنٹ انٹنسٹی آف لائٹ اس کی کوئی نہ کوئی پرڈکولر سرکوینسی ہوگی جس کے لیے یہ جو سولونٹ ہے وہ سنسٹیو ہوگا یعنی کہ اس کو ابزورب کر سکے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا جب یہ لائٹ یہاں سے گزرے گی اس سے پاس ہوگی تو کچھ مولیکیوز بیکر کے وہ اس کو ابزورب کر لیں گے اور دوسری طرح سے جو لائٹ نکلے گی خاص طور پر وہ جو سپیسیفک فرکنسیز پر ہوگی وہ یہاں ان مولیکیوز میں ابزورب ہو جائے گی اور اس طرح ہمیں جو باہر نکلے گی لائٹ یہاں سے وہ کم نکلے گی اسے میں آئی ون کہتا ہوں یعنی کہ بیکر ون کے لیے سٹویشن ون کے لیے اب اگر میں یہی چیز یہی سارا کا سارا ایکسپیرمنٹ اس دوسرے بیکر کے ساتھ کروں کہ یہاں پر یہ انسیڈنٹ لائٹ جو ہے ساری میں ذرا ایرو کو ٹھیک کر لوں تو میرے پاس جو انسیڈنٹ لائٹ یہاں پر ہوگی وہ آئی نوٹ وہی لائٹ ہے وہی انٹنسٹی ہے وہی فرکنسیز ہیں اور سولیوٹ بھی وہی ہے بس صرف اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اس صورت میں کیا ہوگا اس روشنی کو زیادہ مولیکیول سے گزرنا پڑے گا زیادہ مولیکیول کا سامنا ہوگا سولیوٹ کے نتیجہ تن یہ آئی ٹو یہاں پر بھی ہمیں جو لائٹ ملے گی اس کو میں نے آئی ٹو کا نام دیا اس کی انٹنسٹی کو لیکن یہ کم ہوگی آئی ون کے مقابل میں کیونکہ آئی ون کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور یہاں پر ایبزورپشن زیادہ ہو رہے گی لہذا آئی ٹو جو ہے انٹیوٹیبلی یا ریشنلی اگر آپ دیکھیں تو یہ آئی ٹو جو ہے آئی ون سے کم ہی ہوگی کیونکہ یہاں اس کے راستے میں زیادہ مولیکیولز آ رہے ہیں جو کہ اس روشنی کو ایبزورپ کر رہے ہیں اور یہاں پر کم مولیکیولز ہیں ایبزورپ کرنے لہذا یہاں سے زیادہ لائٹ گزر گیا اب میں ایک کام اور کرتا ہوں میں ایک تھوڑا سا بڑا یا زیادہ چوڑا بیکر بناتا ہوں ایک اور بیکر بناتا ہوں جس کی چوڑائی ان بیکرز کے مقابلے میں تقریبا دگنی یا دگنی سے یہ کچھ زیادہ ہی ہے تقریبا دگنی سمجھ لیجئے اور اس سے میں وہی لائٹ گزارتا ہوں اور اس میں وہی سالونٹ ہے وہی سالیوٹ ہے اور کنسنٹریشن وہی ہے جو کہ بیکر نمبر ٹو میں تھی لہذا میں اس کو بھی تھوڑا تھک بنانے کی کوشش کرنا ہوں یہ بھی اس صرف آپ کو سمجھانے کیلئے ہے اور سوری وہی لائٹ آئی نوٹ اس میں سے گزرے گی اور کیا ہوگا اب اس لائٹ کو سب پچھ ہوئی ہے لیکن اب اسے زیادہ فاصلہ تیہ کرنا پڑ رہا ہے جیہاں اس کو اس بیکر کے اندر سے گزرنے کے لیے زیادہ فاصلہ تیہ کرنا پڑ رہا ہے تو آئی تھری جو ہے وہ اور کم ہو جائے گی کیونکہ اس کو نہ صرف یہ کہ فاصلہ زیادہ تیہ کرنا پڑ رہا ہے بلکہ اس فاصلے کو تیہ کرتے دوران اسے زیادہ مولیکیول یعنی کہ بیکر نمبر ٹو کے مقابل میں زیادہ مولیکیول سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا یہ لائٹ زیادہ ایبزورب ہوگی لہٰذا اس کیس میں آئی تھری جو ہے وہ آئی ٹو سے بھی کم ہوگا اس سے بھی کم ہوگا اور یہ ہم ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لائٹ ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے دو تینوں کیسز میں اگر فرض کر لیے آپ کیاں سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بیکر نمبر ون سے جو روشنی ہے وہ زیادہ گزرتی بھی نظر آئے گی یعنی کہ زیادہ روشن آپ کو دکھائی دے گا اس کے مقابل میں بیکر کو کم اور بیکر تری جو ہے وہ شاید بلکل ہی اس کو آپ کو بہت تقریباً ڈارک نظر آئے یا اپیک نظر آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی چیز کا کنسنٹریشن پانی میں بڑھاتے جائیں گے یا کسی بھی سولوشن میں بڑھاتے جائیں گے تو وہ گزرنے والی روشنی کو زیادہ سے زیادہ روکے گا یعنی اور یہی انٹیوشن ہے اسپیکٹرو اسپیکٹرو فوٹو میٹری کا تو یہ ساری کی ساری معلومات جو بھی ہم نے حاصل کی جو ہم نے سب کچھ سمجھا انہیں ہم کنسنٹریشن آف سولوشن معلوم کرنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیمسٹری کے حوالے سے ویسے تو اس کے بہت سارے اپلکیشن ہیں لیکن کیمسٹری میں ہم اس کو کسی بھی سولوشن کی کنسنٹریشن معلوم کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر میں اگلی ویڈیو پر بات کروں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو میجر کرتے ہیں لیکن اس ٹرانس میٹنس ایبزارب لائٹ کے بارے میں ہم کیا بات کرتے ہیں اور کیسے بات کرتے ہیں تو میں ایک ٹرم آپ کے سامنے نئے ڈیپائن کرنا جارہا ہوں جو کہلاتی ہے ٹرانس میٹنس ٹرانس میٹنس ٹرانس میٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنی لائٹ ٹرانس میٹ ہوئی کسی بھی اس سے تو اس کیس میں جبکہ میرے پاس بیکر ون ہے تو آئی نوٹ تو انسیڈنٹ ساری میں غلط لگ گیا یہ اگر میرے پاس یہ بیکر ون کی اگزامپل ہے تو یہاں پر آئی ون جو ہے وہ آئی ون جو ہے وہ لائٹ ہے جو ٹرانس میٹ ہو گئی ہے اور آئی نوٹ وہ لائٹ ہے جو کہ آپ نے ڈالی تھی یا گزاری تھی یعنی کہ انسیڈنٹس تھی جو انپٹ تھا آپ کا اسی طریقے سے ٹرانس میٹنس اس کو میں ٹرانس میٹنس کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ آئی ٹرانس میٹنس اوور آئی نوٹ ہو جائے گا تو یہ یہ ٹرانس میٹنس اس کو ٹرانس میٹنس ٹرانس میٹنس ون اسی طرح ٹرانس میٹنس ٹری جو ہے وہ ہوگی آئی ٹری آئی ٹری آئی ٹری آئی آئی نوٹ آئی نوٹ تو آپ اس سے بندہ لگا سکتے ہیں کہ ٹری جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہوگا ٹی ٹو اس سے بڑا ہوگا اور پھر ٹی ون سب سے بڑا ہوگا کیونکہ ٹی ون میں سب سے کم مقدار ہے ہمارے پاس سولیوٹ کی اور اب ہم اس کو ڈیرائیو کرنے جا رہے ہیں ٹرانس میٹنس کا فارمولا اس کے پراپرٹیز یا یوں کہی ہے کہ ہم اس کو ماتھمیٹیکلی کچھ اس پر کاروائی کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور ہمارے سامنے آئے گی جس کو میں ضروری بتانا چاہوں گا وہ ہے ایبزوربنس 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 جو ہے وہ اولت ہوتی ٹرانس میٹنس کا یعنی کہ اگر کوئی چیز زیادہ لائٹ ٹرانس میٹ کر رہی ہے تو وہ اچھا ایبزورب نہیں کر رہے گا کوئی چیز ایبزوربنس جیسے یعنی کہ وہ زیادہ ایبزورب کر رہی ہے زیادہ جد کر رہی ہے اپنے اندر سے گزرنے لائٹ کو تو وہ اچھی تو اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے نیگٹیو لاغ آف ٹ اور ٹ کیا ہے ٹ ہے ٹرانسمیٹنس یعنی کہ اس کیس میں اگر میں بات کروں اگزامپل ون کی تو یہ ہوگا آئی ون اوور آئی نوٹ آئی ون اوور نائن نوٹ مائنس لاغ آف آئی ون اوور آئی نوٹ اور یہ نیگٹیو سائن ہے یاد رکھئے گا کیونکہ یہ ٹرانسمیٹنس کا اُلٹ ہوتی ہے یاد رکھئے ٹرانسمیٹنس اور ایبزاربنس دونوں ان پرنسپل ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں ایک ایبزاربنس کی بات کر رہا ہے تو دوسرا یعنی کہ جذب ہونے کی بات کر رہا ہے دوسرا گزر جانے کی بات کر رہا ہے تو اسی لیے ایبزاربنس جو ہے وہ ٹرانسمیٹنس کا نیگٹیو ہے اور یہی پر ہمیں ایک بیر لیمبرٹ لاو کے بارے میں میں آپ کو انٹروڈیس کرواتا ہوں بیر لیمبرٹ لاو یا دو آدمیوں کے نام پر ہے یا کہ بیر سے ریلیٹ کر رہا ہے بارل اس سے مجھے کوئی لینے دینے نہیں لیکن یہ لاو ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایبزاربنس جو ہے ایبزاربنس یعنی کہ اے جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے یا پروپورشنل ہوتی ہے ساری یہ ایکوالٹو نہیں آئے گا پروپورشنل ہوتی ہے پاتھ یعنی کہ وہ راستہ جو کہ لائٹ نے تیع کیا ہے کسی سبسٹنس سے گزرتے دوران اپیک سبسٹنس سے گزرتے دوران یا کسی سلویشن سے گزرتے دوران ملٹیپلائیڈ بائی دی کنسنفریشن یہ کنسنفریشن ہے صحیح تو ایبزاربنس جو ہے وہ ایکوالٹو ایک آپ کو پتا ہے کہ پروپورشنلیٹی کا ایک کانسٹنٹ ہے گا یہاں پر ہم اس کو ایپسلون کے طور پر لکھتے ہیں یہ ایک علامت ہے یا یوں کہیے کہ یہ کانسٹنٹ ہے جس کو ہم ایپسلون سے ظاہر کرتے ہیں اور یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے اس سلویٹ سے جو کہ جس پر کہ ہم بات کر رہے ہیں جس پر ہم ڈیل کر رہے ہیں تو ایپسلون انٹو ایل انٹو سی یعنی کہ ایپسلون ٹائمز ایل انٹو سی یعنی کہ یہ لیندھ وہ ہے جو فاسٹ لائز کو تیار کرنا اور سی جو ہے یہ کنسنٹریشن ہے یاد رکھیں یہ سی جو ہے یہ کنسنٹریشن ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے تو آپ فرض کیجئے کہ آپ ایک گراف ڈراؤ کر رہے ہیں بیر لیمبر سلاو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک گراف ہم نے ڈراؤ کیا جس میں کہ ایکس ایکسس پر کنسنٹریشن ہے ظاہر بات ہے کہ وہ مولیریٹی کی فارم میں ہم لیں گے اور مولیریٹی کی فارم میں یہ زیرو مولیریٹی ہے یہ پوائنٹ ون یہ پوائنٹ ٹو یہ پوائنٹ ٹری اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا جائے گا جبکہ Y ایکسس پر Y ایکسس پر ہم لے رہے ہیں ایبزوربنس ایبزوربنس یعنی A اور یہ جو ہمارے پاس جو بھی سلوشن ہے اس میں کنسنٹریشن پوائنٹ ون مولر کنسنٹریشن یہ مولر کنسنٹریشن یہ میں لکھنا بھول گیا تھا یہ مولر کنسنٹریشن کی بات کریں تو فرض کیجئے یہ یہاں پر مجھے ایبزوربنس کی ویلیویں ملتی ہے پوائنٹ ون پہ میں اس کو چلی کوئی اپنی آسانی کے لیے کوئی ایک نمبر آسائن کر دیں جیسے کہ پوائنٹ پوائنٹ ٹو فائیو اس کی ایبزوربنس ہے جو بھی سبسنس ہے جو بھی میرے پاس سلوشن ہے اس کی اس سلوشن میں ایبزوربنس ہے یہ لائٹ کی پوائنٹ ٹو پر فرض کرلیجئے مجھے ملتی ہے پوائنٹ ٹو فائیو پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائیو ساری پوائنٹ فائیو زیرو ملتی ہے پوائنٹ ٹو فائیو مولر سلوشن پہ اور اسی طریقے سے جب میں اس کو اور آگے بڑھاؤں گا تو پھر مجھے کنسٹریشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایبزوربنس بھی بڑھتی چلی جائے گی اور یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے اگر آپ کو تھوڑا وقت الڈجبرا یا جیومیٹری کا آئیڈیا ہو تو یہ جو اپسلون ہے جو پروپورشنیلٹی کانسٹنٹ ہے دراصل ہمیں یہ بتا یہ اس کا سلوپ ہوگا ال ٹائم سی کا جو ہمارے پاس ایک سٹریٹ لائن الڈجبرکلی بنے گی یا گراف بنے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لینئر ریلیشنشپ ہے اور یہ اسے ہم آسانی سے اس گراف کی مدد سے بھی فگر آؤٹ کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں لیکن اسے معلوم کرنے کے فارمولے بھی ہوتے ہیں اور یہ لینئر ریلیشنشپ ہے بیر لیمبرٹ لوجہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ابزوربنس میں اور لیندھ ٹریول میں اور کنسٹریشن میں ایک لینئر ریلیشنشپ ہے اور اس کی مدد سے ہم کسی اننون کنسٹریشن کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں کسی بھی سلویشن میں سلیوٹ کے بارے میں اور اسی پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے یہ فرض کریں گے میرے پاس اگر یہ پوائنٹ فور ہے کوئی اننون میرے پاس یہ سبسنس ہے اس کے پوائنٹ فور ابزوربنس ہے تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میں نے اس کو ملا دیا اس لینئر ریلیشنشپ کے کانسٹر کو استعمال کرتے ہوئے اور اس طرح میں یہ معلوم کرلوں گا کہ اس کے میرے پاس پوائنٹ ٹو سے کچھ کم مزفر کے پوائنٹ ون ایٹ مولز اگر ہو تو خیر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر بات ہوگی